اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ راجہ ماجد انوار آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے رمضان المبارک کے ببرکت اور رحمت کے مہینے کو کیسے ذمت بنا دیا گیا ہے جہاں کچھ لوگ بلائی کا کام کرتے ہیں وہیں کچھ لوگ اس کو اپنی کامائی کا سیزن بنا دیتے ہیں اگر ہم میگائی کے اوپر بات کریں تو رمضان المبارک میں میگائی اپنے اروج پہ پہنچ چکی ہے پھیل فروٹ اور سبزیاں عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہیں وہ تمام اے شیخ خودنوش جو رمضان المبارک میں کسرت سے استعمال ہوتی ہیں ان کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں رمضان المبارک میں لوگ اپنے صدقات اعتیاد اور زکاة غریب اور مسکین لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں فلائی تنظیمیں اور مخیر حضرات راشن غریب اور مسکین لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں جبکہ غریب اور مسکین لوگوں کے لیے افتاری کا انتظام بھی کیا جاتا ہے لیکن وہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس رمضان المبارک کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں وہ ان کے لیے ایک کمائی کا سیزن ہوتا ہے اس میں وہ نجائز منافع خوری کرتے ہیں کسی ریٹ کو وہ دھیان میں نہیں رکھتے اور وہ اس طرح منافع خوری کرتے ہیں اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو یہاں پہ ریٹ لسٹ جو حکمت کی طرف سے جاری کی جاتی ہیں ان پہ کئی بھی عمل درامن نہیں ہوتا حکمت کی طرف سے الپی جی سلینڈر کی کم قیمتیں جاری ہوئی ہیں لیکن تاجر ان قیمتوں پر گیس سلینڈر فروخت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس طرح حکمت اور تاجروں کے درمین ان گیس سلینڈر کی قیمتوں کو لے کے ایک بڑا ایشو بنا ہوا ہے اب ہم سر اپائے اتجاج ہیں اب ہم کو ریائیتی قیمت پر گیس نہیں مل رہی کسی بھی پروڈیکٹ کی قیمت بڑھتی ہے تو یہی تاجر اس کو مہنگا کر کے فروخت کرتے ہیں لیکن جب کسی چیز کی قیمت کم ہو جاتی ہے تو یہ تاجر اپنے دکانوں کو تالے لگا دیتے ہیں اور اس چیز کو کم قیمت پر فروخت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے پھلوں کی بات کریں تو مختلف پھلوں کی قیمتیں اسمان سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں اگر کوئی پھل رمضان مبارک سے پہلے ایک سو پچاس روپے کا ملتا ہے تو وہ رمضان مبارک کے دوران چار سو روپے تک پہن جاتا ہے اور اس طرح نجائز منافع خوری اپنے اروج پہ پہن جاتی ہے اور پھل اور فروٹ عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو جاتے ہیں ایک عام آدمی جو نارمل افطاری کرتا ہے اس کے لیے وہ افطاری خواب بن جاتی ہے اور اس طرح وہ ایک افطاری کے لیے اس سے بڑی تقدوں کرنی پڑتی ہے ایک عام آدمی کی پہنچ سے بھی افطاری دور ہو جاتی ہے کیونکہ پھل فروٹ اور سبزیاں اور افطاری کے لیے استعمال ہونے والی دگر ایشیا کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں یہاں پر کسی طرح کا کوئی ریلیف نہیں دیا جاتا یہاں پر رمضان المبارک کی کوئی آفر نہیں لگائی جاتی اور نہ ہی عوام کو کسی طرح کا کوئی ریلیف یا کوئی سبسیڈی دی جاتی ہے حکمت بھی ستوپی کے سوئی ہوئی اور تاجر نجائز منافع خوری کر رہے ہیں رمضان المبارک کے دوران پاکستان کی مختلف علاقوں سے فکیر کشمیر کی طرف رخ جاتے ہیں اور مانگنے والے جو لوگ ہیں ان کی بڑی اتداد کشمیر کے اندر پون جاتی ہے اور اس طرح وہ مختلف چوک و چورائے پر کھڑے ہو کر لوگوں سے مانگتے ہیں اور لوگ بھی ان کو بڑے دل کھول کے ان کی مدد کرتے ہیں لیکن یہاں پر جو اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ جو فکیر ہوتے ہیں یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں یہ تو پروفیشنل ہوتے ہیں یہ تو ایک پوری انڈسٹری ہوتی ہے لیکن اس دوران ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ جو ہمارے سوید پوش لوگ ہیں ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے ہمیں اپنے ادگد ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جو کہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلاتے اور بڑی مشکل سے گزر بسر کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس کسی طرح کا کوئی بھی کمائی کا ذریعہ نہیں ہوتا اس لیے اس رمضان اور مبارک کے دوران ہمیں اپنے سوید پوش بھئیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے